شخص استمداد ہے لیکن یہ کہ یہ جو آزادی وہاں تھی وہ ایٹ ڈی کاؤس آف ایکویلیٹی اب وہاں پر جو فرق و تفاوت ہے کہ ایک بلینئر ہے عرب پتی اور ایک غریب ہے جو اس سے پاس کھانے کو بلیوی وہ خیرات جو ہے حکومت سے جو ملتی ہے اس پر لگارہ کر رہا ہے یہ فرق و تفاوت جو ہے وہاں پر آپ کو لدن آئے گا اگر کہ فریڈم وہاں پر وہ اپنے آخری دنگل میں تھی البتہ یہ ہے کہ چونکہ وہاں پر نجی میکیت تھی کام کرنے کی آزادی تھی لہذا یقینت جو ہے فرق پڑ جائے گا اب اگر آپ لوگوں کو دوڑھائیں آپ دوڑھ میں بھی شریک ہیں اور چاہیں آپ کوئی کوئی آگے پیچھے نہ ہو تو یہ تو نہیں ہو سکتا تو یا تو یہ کیجئے کہ سب کو رسے سے بانگ دیجئے کب تو نہ کوئی آگے رہے گا نہ کوئی پیچھے رہے گا لیکن اگر فری مارکیٹ ہے فری بزنس ہے فری ایکومنی ہے تو یقیناً کمپیٹیشن میں کچھ آگے نکل جائے گی کچھ پیچھے رہ جائے گی تو جو پیچھے رہ جائیں گے ان کا بھی تھوڑا بہت بندوبست کیا گیا جسے بیل فیر کہتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ بھی کچھ بھوکے دا رہ جائیں یہ بھوکے ہوں گے تو بھوکے بیڑی ہمارے پیٹ چار کریں گے کچھ نہ کچھ دیو دے کھانوں کو دو لکھ تو غنفیر کا نظام کہ ان کے لیے کم سے کم یہ بنیادی جو ہے اس ضروریات اس کی کفارت کر دی جائے یہ کیپٹل لزم نے کیا ہے یہ انگر کے شروع میں نہیں تھا اس کا حصہ یہ اور تو یہ تھا کہ جو آپ کما سکتا کمائے جو نہیں کما سکتا بھوکا بڑے پاپا اس کے اندر اگر صلاحیت نہیں ہے تو ہم کیا کریں لیکن یہ کے بعد میں کپٹل لزم کو اسے کہتے ہیں انٹرنل منیجمنٹ آف کپٹل لزم کہ اس کے اندر سے اس کو منیج کیا جائے کہ ایسا نہ ہو کہ بھوکے جو ہیں بھیڑی ہیں وہ آتا پھر ہمارے جو ہیں وہ پیٹ چاک کریں اور ہماری کوٹیوں پر حملہ آگا ہو جائے اچھا اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ جو پچھلی سنی میں کومنیزم آیا انیس سو سترہ میں آغاز میں تو وہ بجلی کی صورت کے ساتھ عبریہ میں بڑھا آیا روس کے انقلاب کے بعد پورا مشرقی یورپ آگیا کومنیزم کے اندر چائنہ آگیا کومنیزم کے اندر یہ ایسی تیز افساری سے جا رہا تھا کہ مغرب اور اس کا جو تیپریلسٹک نظام ہے وہ کام رہا تھا یہ تو ہمیں ختم کر دیتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ سائنس میں بھی روس آگے نکل گیا تھا پہلا خلاباز روس میں بھیجا ہے خلا کے اندر امریکہ تو مہت نیچے رہ گیا اس لیے بہت وہاں پر خوف تھا اور چالیس مرس تک پھر کولڈ وار جسے آپ کہتے ہیں پراہ راست جنگ تو نہیں ہوئی اس لیے کہ ادھر بھی ایٹم بم سے ادھر بھی ایٹم بم سے جنگ ہوتی تو دنیا تباہ ہو جاتی دونوں کو معلوم تھا یہ دونوں چیزیں جو اپنے آپ کو تھام کر رکھا جیسے آج کیا معاملہ ہے پاکستان اس وقت جو بچا ہوا ہے تو اپنے ایٹم بم کیوں سے بچا ہوا ورنہ بھارت کبھی کا کھا پی کے اس کو ختم کر چکا ہوتا حضر کر چکا ہوتا ایٹم بم ہے اسے پتا ہے اس کے پاس ایٹم بم ہے ہمیں بھی پتا ہے اس کے پاس ایٹم بم ہے تو گویا کہ تو براہ راست جنگ یوں مون لینا جو ہے وہ بہت 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 بڑی رسکی بات لیکن یہ ہے کہ چالیس برس پر اسے کولڈ وار کہتے ہیں بجاری رہی اس کے بعد کیا ہوا کومنزم مر گیا نظام فیل ہو گیا اور کیپٹرزم جیت گئے ہیں یو ایس اس آر ختم ہو گئے تہلیل ہو گئے نیاستے علیدہ ہو گئے یو ایس اس آر اتنی بڑی عوض ہوتی تھے ابھی بہت باتے ہیں لوجوانوں کو تو اندازہ نہیں ہوگا میری عمر کے لوگوں کو تو اندازہ ہے ہم نے تو یہ چیزیں فیزز دیکھی ہیں دنیا کے اندر دو سپر فاورز ایک دوسرے کے مقابلے میں اور ساری انٹرنیشنل سیاست گلومل سیاست ان کے مقابلے بھی چڑھ رہی یہ نیٹو کیوں بنا سیٹو کیوں بنا سینٹو کیوں بنا ہمیں کیوں امریکہ نے جو ہے اپنا بنایا حلیف کیوں اسے کانٹینمنٹ آف رشکیا پالیسی توکڑا تھا اسے توکڑے کے لیے ہمیں پاکستان جو ہے وہ ایک فرنٹ سٹیٹ بن گئی تھا لہذا امریکہ نے مدد بھی بہت کی ماری اس میں کوئی شک نہیں ہے اگر سے ایک بات اس نے شروع سے رکھی کہ ہماری کوئی مدد بھارت کے خلاف استعمال نہیں ہوگی امریکہ کے ہتیار ہم نے انہوں سے پینٹسٹ کی جنگ کے استعمال کیے تو اسے پھر بند کر دی مدد بھی بند کر دی سینکشنز ہمارے اوپر لگا دی کیونکہ یہ پہلے سے شرق تھے کہ جو ہتیار ہم تمہیں دے رہے ہیں وہ صرف روش کے خلاف استعمال ہوں گے وہ بھارت کے خلاف نہیں بھارت یہ ایک الانہ اشہو تھا اس کو میں سے نہیں شیڑنا چاہتا اب سوچنے کی بات یہ ہے کابونیزم کیوں مرا اور کابونیزم کیوں جید گیا یہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کے علمیں ہوگا کہ جب یہ یو ایس ایس آر ختم ہو اور کابونیزم کی گویا کے موت باتیں ہوگئے اگر کہ چائنہ میں ابھی وہ شسک رہا ہے ابھی چل رہا ہے لیکن یہ کہ وہ وہ کابونیزم نہیں اٹھا پہلے آج سے تین سال پہلے اس میں کچھ نہ کچھ کیپیٹلزم کی انداز کی چیزیں شامی کر بھی گئے ہیں ہاں ون پارٹی گورنمنٹ اور دیکھتے تو وہ ہنڈرڈ پرسن موجود ہیں جو کابونیزم سے رشیہ کرتی جو ایس ایس آر کا بابلہ تھا لیکن ویسے ہی ہے کہ ان کے معاشی نظام کے اندر کچھ سرمایز دارانہ نظام کی باتیں شروع کر دیئے لیکن بہرحال وہ تہیے کہ محصیت مجموعی کابونیزم کی موت واقع ہو گئی تو چھوکو یاما ایک بڑا مفقر ہے امریکہ کا اس کے کتاب لکھتی وہ جیسے کہ بغلے بجاتے ہیں نا کیونکہ کسی فتح مندی میں اور کوئی خوشی نے آکھا کہ ہم جیت گئے تو دی اینڈ آف ہسٹری معلوم ہوا اس نے کہا کہ ثابت ہو گیا کہ ہمارا نظام سرمایز دارانہ جو ہے یہی بہترین نظام ہے دیکھ لو ہمارے مقابل میں جو کھڑا ہوا تو مرا پڑا ہوا نظام اس سے ثابت ہو گیا کہ نظام صحیح وہی ہے جو ہمارا ہے کیپٹلیسٹ ہے وہ لیبرل سیکلر دیموکرسی جو جس طرح گفتگو کر چکے ہیں ان کا نظام کا ایک کیاسی احسا ہے ایک مارکنی احسا ہے کیپٹلیسٹ ہے اس کیپٹلیسٹ کی حوالے سے جب اس کے مقابلے میں ایک قوت اٹھی تھی وہ برگئی ختم ہو گئی ہم جیت گئے تو مطلب ہوا کہ سرمایہ داری جیت گئی ثابت ہو گیا کہ بیٹھوئے نظام سرمایہ داری پھر اس کے بعد جو ہے ہنٹنگٹن نے کتاب لکھی کہ نہیں ابھی یہ معاملہ ختم نہیں ہوا ابھی تاریخ کے اور دور آنے میں ابھی کلیش آف سیویلیزیشنز ہونا ہے تحضیموں کا تصادم ہونا ہے اور اس کے بعد ایک اور کتاب آئی ہے کلیش آف سسٹمز ہونا ہے جو نظاموں کا ابھی مقابلہ ہوگا اور اب نظام سامنے آ سکتا اسلام کا نظام وہ آ کر تمہیں جو ہے چیلنج کرے گا یہ اس کا امکان ہے جو دنیا میں ضائع کیا جا رہا ہے اور نیٹو جب یہ یہ سسان ختم ہوا ہے اس کے بعد جب نیٹو کو اثر نو منظم کرنے لگے اور ایکسینڈ کرنے لگے نیٹو نورٹ ایٹلانٹک پریٹی ارگنائزیشن نیٹو اور اسیہ کے مقابلے کے لیے تھی اسیہ سر کی کنجینمنٹ کے لیے تھا لیکن وہوں نے کہا کہ تمہارے دشمنٹوں ختم ہو گیا اب تمہیں جس سر دیش ہے اب ہمیں مسلم فرنمنٹلزم کا خطرہ ہے ہمیں اندیشہ ہے کہ ایک نظام جو ہے اسلام کا نظام وہ ہمارے مقابلے میں آئے گا اس کے لیے ہمیں اپنے جالی کرنے اور اس کے بعد کی ساری پالیسی ویسکی اسی ایک مرکزی نقصے کے لیے دھوڑ رہی ہے فارت اب مجھے بتانا یہ ہے کہ کیوں مر گیا کارمونزم کیوں جیت گیا اس کے دو اخواب ہیں پہلا سمجھ جا ہے انسانی گبللک ایک ہے سرشت ہے انسان کی اس کو آپ نے دذر انداز کر دیا اس سرشت میں کیا ہے اگر یہ تھیت میرا ہے اس کی پیداوار میری ہوگی تو میں زیادہ محنت کروں گا زیادہ پیداوار ہوگی تو فائدہ میرا ہے نا تو میں محنت زیادہ کروں گا اگر ہوگا میرا میرا کھیٹ نہیں گئی ہے محنت تو محنت کرنی ہے تو میں زیادہ کیوں کروں گا وہ جو تو ویج ملے گی مزبوری ملے گی نا وہ مزبوری کم پرنبارو زیادہ پرنبارو وہ تو وہی رہ گی تو میں کیوں جیزا کم کروں یہ انسان کی بیسک سرشت ہے نیچر ہے چاہے اسے آپ کے اینیمل نیٹر کہہ لیں اسے انسان کی جو سفلی طبیعت ہے انسان کے اندر بڑھائی بھی ہے مچائی بھی ہے نیچائی بھی ہے اللہ نے پیدا کیا آخر تخویر میں پھر اصفرہ سافرین میں بھی اسی انسان کو ڈانا ہے نا تو یہ اس کے سفلی جذبات میں اب جیسے ایک کارخانہ ہے کارخانے کا جو ایک مالک ہے اس کارخانے کے ایک مشین خراب ہو گئی ظاہر بات ہے کہ ایک مشین سے کارخانہ تو خڑا ہو گیا کارخانے کا مالک رات مرک کھڑا رہے گا مجھتریوں کے سر پر سوار رہے گا ٹھیک کرو اسے کیونکہ انگلے روز ظاہر بات ہے کہ لیبر تو آ جائے گی میرے اوپر تو پڑ جائے گا مجھے ریج تو جنہیں پڑے گی اور کارخانہ کام نہیں کرے گا تو میرا جنسہ ہو جائے گا لیکن جیسے بھٹو صاحب نے کیا تھا کارخانہ ہو گیا نیشنلائز وہاں آپ نے بیسری گریڈ کے ایک افسر کو لاکے بٹھا دیا وہ افسر صاحب جائے وہ مالک کھڑے گا اب اس کو اگر مشین خراب ہو گئے اس کے افسر کو کیا پرواز دے چار دن کارخانہ بند رہے گا میری بنا سے کیونکہ میری تنخواہ بھی کبھی ہو جائے گی وہ کیوں کرے گا میند وہ راتوں کیوں جا گے گا مالک جا لے گا کھڑا رہے گا سر پر سوار رہے گا درست کروائے گا چلائے گا کارخانہ جو مالک نہیں ہے وہ تنخواہ ہے اس کو تنخواہ بھی نہیں ہے وہ خامتہ اپنے آرام کے در خلیل بندات کرے گا اسی لئے ہمارے ہاں پھیلئر ہو گیا تھا جب نیشنل آئیس کی ایبوٹوں نے نتیجہ کیا نہیں بلا مسجدوں نے کام کرتا چھوٹی لیلوے کا جو حال ہو گیا تھا میں آپ کو لطیفہ تنہا دیتا ہوں کہ اس زمانے میں میں ایک دفعہ جا رہا تھا کراچی اور فرد کلاس اور تیز گرام لیکن کیا حال تھا نہ اس میں بجنی نہ پنکہ نہ ٹائلٹ میں پانی چیز رہے کہ لوگ بیٹھے ہوئے گالیاں دے رہنے کا دیکھو غنیبہ سمجھوں کے پیہ چل رہا ہے اگر یہ پیہ یہاں دھت گیا اور یہ کنگل کے اندر گھاڑی کھڑی ہو گئی تو کیا حال ہوگا تو چلو پانی نہیں ہے بجلی نہیں ہے پنکہ نہیں ہے یہ پیہ یہاں